پاکستان کے ایک بہت نامور کارواری شخصیت ہیں منشا صاحب نے کہ پاکستان کی اگر اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو ملک کو طبعہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو نفع و نقصان کا بہت اچھا اندازہ ہے اس کو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بعد چیز میں کامیاب ہو جائیں تو نرندر مودی تو ایک مہینے میں پاکستان آ سکتا ہے نیا منشایز اون ریکرڈ سینگ کہ پاکستان اور انڈیا کے دیان جو اپنا خفیہ سفارتکاری جاری ہے اور اگر کنڈیشن بنے تو ایک مہینے میں مودی آ سکتا ہے ہمیں ٹریڈ کر لینا چاہیے یہ بہت بڑی ایک سٹریٹمنٹ ایک سنتکاری تنی اور جبکہ پاکستان میں ٹیرریزم موندی رائز ہے اور ہماری جو ضروریات ہیں وہ جب یہ ٹریڈ چل رہی تھی اس دور کو ریکال کر کے دیکھ لیں اور اب کے دور کو ریکال کر کے دیکھ لیں لوگوں کی چیخیں نکر دیں پھر یہ نارے بند کر دیں کہ مودی کا یار غدار پاکستان کی میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنے سمندھوں کو صدھارنے کے لیے پاکستان بیکڈور ڈپلومیسی یعنی پردے کے پیچھے بھی بھارت کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے یہی نہیں پاکستان کے ایک سب سے بڑے اودیوگپتی نے یہاں تک کہہ ڈالا ہے کہ بھارت کے ساتھ بینہ بیپار کیے پاکستان کا گوجارہ نہیں ہونے والا ہے اگر حالات اسی طرح سمان ہوتے گئے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک مہینے میں پردھان منتری مودی بھی پاکستان کا دورہ کریں اسی پرشت بھوم میں ہو رہی پاک میڈیا کی پرچرچہ آئیے آپ بھی سنیں پاکستان کے ایک بہت نامور کرواری شخصیت ہیں منشا صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے اور یہ ایک بات انہوں نے ہمیں بتائی بھی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیک چینل باتچیت جاری ہے اور انہوں نے ایک وارننگ دی ہے کہ پاکستان کی اگر اقتصادی صورتیال بہتر نہ ہوئی تو ملک کو طبعہ کن نتائش کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی ساری عمر اسی بیجنس میں گزری ہے اس کو نفع و نقصان کا بہت اچھا اندازہ ہے اس کو علم ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بات چیز میں کامیاب ہو جائیں تو نرندر مودی تو ایک مہینے میں پاکستان آ سکتا ہے اب یہاں پہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر طاقتیں ہوں گی جو نہیں چاہیں گی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات ایسے اچھے ہو جائیں کہ اس خطے کے سوارب لوگوں کو فائدہ پہنچ مارے پروگرام میں مارے پروڈوسر صاحب نے پاکستان کے وان افتہ ریچس جو میاں منشہ ان کا سوٹ چلا ہے میاں منشہ اس اون ریکرڈ سینگ کہ پاکستان اور انڈیا کے دران جو اپنا خفیہ سفارتکاری جاری ہے اور اگر کنڈیشن بنے تو ایک مہینے میں مودی آ سکتا ہے ہمیں ٹریڈ کر لینا چاہیے یہ بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ ایک سنتکار اور جبکہ پاکستان میں ٹیلریزم مہندی رائز ہے پاکستان کے جو میں دیکھا ہے لاہور اور پجاب کے جو انڈیسٹریلسٹ ہیں ان کا وہ بڑا عشق ہے ہندوستان کے ساتھ جب ہم ایٹم کی دھماکہ بھی کر رہے تھے کئی لوگ نے کہا کہ جی وہ پانچ ارب ڈالر لے لیں امریکہ سے دھماکہ نہ کریں کوئی ضرورت نہیں کوئی فرمی پڑتا ان کی سوچ اور ہے میں صرف یہ کہوں گا ایک سال پہلے آپ کو بریفنگ دی گئی تھی کہ ہندوستان پاکستان سے گفتگو کرنے کو تیار ہے بشمول کشمیر اور ہندوستان سے ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے ہم بڑے ایکسائٹڈ ہوگے ہاتھ ملنے شروع کر دی ہے جو دیشت گردی پھڑ رہی ہے ہم بڑے تسلیمے تھے گئے وغانستان میں اڈے ختم ہوگے راو بڑی ایکٹیو ہے ابھی بھی کیونکہ سلیپر سیلز ہیں وہ آپ کی سی پیک کو ڈیمیج کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہمیں بڑا میرے خیال میں بڑا چاکو چوبن ہونا چاہیے اور کلیر ہونا چاہیے کون ہمارے دوست ہیں ہمارے دوست نہیں ہیں 1963 میں وار ہوئی انڈیا اور چینہ کی اس کے بعد ٹینشن چل دی گئے بڑڈر کی مسلسل بٹ یو نو ان کی ٹریڈ بیٹوین انڈیا اور چینہ ہنڈرڈ بلینز ایر جو ہماری صرف دس ملین پر ہے دے تمہیں پولیسی لیسیشن کہ ٹریڈ اپنی جگہ ہے بائی لیٹرالزم اپنی جگہ ہے ہمارا انٹرسٹ کیا ہے ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کی پروڈکٹس جس میں خاص طور سے اگری کلٹر پروڈکٹس ہیں انہوں نے قیمتوں کو کہاں لے آئے تھے ٹیمٹر بیٹوین کلو لینے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی یہ because we were importing it from انڈیا اور ہماری جو ضروریات ہیں وہ جب یہ ٹریڈ چل رہی تھی اس دور کو recall کر کے دیکھ لیں اور اب کے دور کو recall کر کے دیکھ لیں لوگوں کی چیخیں نکر رہی ہیں مہنگائی کی وجہ سے اس لیے کہ چیزیں یا کم ہیں اور یا بہت زیادہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہوئی ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرا سارا argument یہ ہے کہ آپ اپنے national stance بات چھوڑیے کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ کو میں نے آپ کو مثال دی چائنا کہ اگر تفصیل سے پروگرام ہو آپ کو حیرت ہوگی کہ انہوں نے کتنی جلدی پک اپ کر کے تو پھر یہ نعرے بند کر دیں کہ موڈی کا یار غدار اور اس طرح کے جو بات یہ بھی یہ دیکھیں منشہ صاحب نے جو بات کیے یہ track 2 پہ پاکستان اور انڈیا کی بڑی دیر سے بات چلتی آ رہی ہے ہے اور یہ continue اس میں ہمارے بزنسمن بھی انوالڈ ہیں اس میں ہمارے ایکس آمی کے جنرلز بھی انوالڈ ہیں اور یہ بات چلتی ہے اور وہاں سے بھی ہندوستان کی طرف سے بڑے ہی اچھے سین پڑے لکھے اور ریشنل قسم کے لوگ انوالڈ ہیں ہندوستان کا پروڈکٹ ہمارے پاس فر اگزمپل آتا ہے واہ دبائی ہمارا پروڈکٹ ہندوستان جاتا ہے واہ دبائی یہ اب وہ ٹائمز نہیں رہے کہ فیفٹی سیون کے نائنٹین فیفٹی سیون کے کہ جی آپ اس چیز پہ اڑے رو we have to broaden our horizons اور اب یہ کہنے چاہتے ہو کہ چائنہ اور ہندوستان اپنے سردی اختلافات کے باوجود کاروبار کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی یہ طریقہ سوچنے چاہیے اور یہ ہوتا رہا ہے 1947 کے بھارت اور پاکیتان بٹوارے کے بعد دونوں دیسوں کے حالات ایک جیسے ہی تھے بلکہ پاکیتان کے حالات بھارت سے کچھ بہتر تھا پاکیتان کی بکاشدر بھی بھارت کے بکاشدر سے کچھ آگے تھی بھارت نے ایک طرف جہاں پھر بکاش کے لیے پنچ برسیہ جوجناؤں کی شروعات کرنے کی پہل کی نئے نئے میڈکل کالیج آئی آئی ٹی انجرین کالیج آدھی کا نرمان کرنا شروع کیا ساتھ ہی لکتنطر کو مجبوط کرنے کے لیے بھارت نے 26 جرونی 1950 کو اپنا سمیدھان بھی بنا لیا 1952 میں پہلی بار پورے دیش میں آم چونام بھی ہو گئے اور اسی سال پنچ برسیہ جوجناؤں کا کارکرم بھی چال ہوا یعنی بکاش کی گاڑی دھرے دھرے آگے بڑھنے لگی اس کے بپرید پاکیتان کو اپنے سمیدھان کو بنانے میں جو آج سمیدھان پاکیتان میں لاغو ہے وہ 1973 میں بنا یعنی کل 26 سال کا لگ بھگ سمی لگا اس کے پہلے کتنے بار وہاں پر سمیدھان بنا اور نیرست ہوا 1971 میں پاکیتان میں پہلا آم چونہ ہوا اور روس آم چونہو کا پرنام یہ نکلا کہ پاکیتان دو بھاگوں میں بٹ گیا اور بنگلہ دیش کا جنم ہوا تو اس پرکار پاکیتان اپنے مارک سے بھٹک گیا پھر 1991 کے بعد بھارت نے بکاس کی رفتار اور تیج کی کیونکہ بھارت میں جو جنسنکھیا کا بڑھتا دباؤ تھا اس کے لیے کچھ ایسے کام کرنے جروری تھے کہ بھارت بکاس آرثی کرے نہیں تو جنسنکھیا کا بوجھ بھارت نہیں سمحال پایا لیکن اس کے بپرید پاکیتان نے امریکہ کا ساتھی بن کے پہلی وہاں سویت سنگ سے افغانستان میں لڑا اور اس کے بدلے امریکہ سے بھرپور آرثیق مدد پایا پھر امریکہ کا سہجوگی بن کے افغانستان میں تالیبانیوں کے ساتھ لڑنے لگا اور اس دوران پاکیتان اپنے دیش کے اندرونی حالات کو ٹھیک کرنے کی سمجھ اس کی جاتی رہی وہاں پر کل کھر کھانے نئے انجنینگ کولیج میڈگل کولیج سکھا کی اسٹر میں گنوطہ میں سدھار کرنا آدھی کا کام رک گیا اور جب امریکہ گیا آرثیق مدد بند ہو گیا پھر پاکیتان کو سمجھ میں آیا کہ اس سے بڑی بھول ہو گئی ہے لیکن اسی بیچ پاکیتان کا نیا ساتھی چین سامنے آیا وہ پیسہ دینے لگا اور پاکیتان تب اس کے بدلے میں بھارت میں آتنگ ایکسپورٹ کرنے لگا یعنی جو اپنا ایکسپورٹ تھا اسے بھول کر آتنگ کا ایکسپورٹ کرنے لگا اور یہ بھی پاکیتان کی بڑی گلتی تھی کیونکہ اس کے چلتے ہی پاکیتان ایف ایٹی ایف میں پھنس گیا اور ایف ایٹی ایف میں پھنس جانے ہی کار بیدیسی جو پیسے تھے انفیسمنٹ تھے ان کا آنا بند ہو گیا اور کل کر کھانے بند تھے تو اس کارن پاکیتان میں جو بکاس کا بھی جو پہیا تھا وہ بھی روک گیا تھا لیہا جا پاکیتان کو کرج کی جورت تھی پاکیتان امریکہ سے کرج چین سے کرج سعودی عربیہ سے کرج UAE سے کرج لے کر اپنے کام کی شروعات کی لیکن کوئی دیش کرج پر نہیں چل سکتا تب اب پاکیتان کو یہ سمجھ میں آنے لگی ہے کہ پاکیتان کو اپنی ارث بیوستہ کو صدھارنے پر دھیان دینا ہوگا اور پاکیتان کو اپنی ارث بیوستہ صدھارنے اپنے پاو پر کھڑے ہونے میں اسے یاد آئی کہ بھارت ہی اس کا پڑوسی دیش ہے وہی مدد کر سکتا ہے کیونکہ ابھی بھارت نے حال میں ہی سرلنکہ کو مدد کیا جبکہ چین بھاگ گیا چین وہاں پر انویسٹمنٹ سرلنکہ میں کیا تھا لیکن اتنے اونچے دھر پر بیعاز دیا تھا کہ وہ سرلنکہ سے لوٹا پانا مسکل تھا سرلنکہ آرثک دیوالیا پن کے کگار پر کھڑا تھا بھارت نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اب یہی حال پاکیتان کا ہونے والا ہے لگ بھگ آرثک دیوالیا پن کے کگار پر کھڑا ہے کیونکہ چین جو بھی پیسہ دیتا ہے وہ آئیڈ نہیں دیتا ہے گرانٹ نہیں دیتا ہے بلکہ انتراشتی امانک ہیں کہ تین پرسند سے نیچے سود یا بیاج کی در پر کوئی پیسہ دے گا لیکن کہا جاتا ہے کہ چین اگارہ پرسند سے لے کر تیرہ پرسند کی بیاج در پر کرس دیتا ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین جو پیسہ پاکیتان میں لگایا ہے پھر کیا حال ہونے والا ہے اس لیے اب پاکیتان میں جو کچھ لوگ ہیں بیعپاری برگ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ سمندھوں کو سودھار کر ہی پاکیتان آگے بڑھ سکتا ہے نہیں تو پاکیتان اور نیچے کی طرف جائے گا دلدل میں فسے گا بھارت ہمیشہ سہی پاکیتان کے ساتھ اچھے سمندھوں کا ہمی رہا ہے کہ پاکیتان نے ہی جب جب بھارت نے پہل کی پاکیتان نے دھوکھا دیا آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ بھارت کے ساتھ پاکیتان چار جنگ لڑک کر دیکھ چکا ہے آتنگ کی بھیج کر دیکھ چکا ہے لیکن اس سے نقصان بھارت سے زیادہ پاکیتان کو ہی ہوا ہے اس لیے پاکیتان کے لوگوں میں سمجھ آتی ہے وہاں کے بیپاری برگ میں سمجھ آتی ہے کہ بھارت کے ساتھ سمندھ سدھانے چاہیے تو یہ ایک سواگت جوگی قدم ہے کیونکہ بھارت ہمیشہ سہی پاکیتان کے ساتھ اچھے سمندھوں کا ہامی رہا ہے اور یہی دونوں دیسوں کے بھیت میں ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہند